بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 27 اپریل 25 رمضان 443 اور 5 روزیں اور رہ گئے ہیں اور تاک راتیں شروع ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے آ رہے ہیں دیکھئے ہماری تو کوشش ہوتی ہے ہر آدمی کو اکومنٹ ڈیٹ کریں مگر کبھی کبھی آپ کے اکومنٹیشن میں ایسے شیئر کے بارے میں آپ پوچھ لیتے ہیں جس کا شاید ایک آدمی کو تو انٹرسٹ ہوتا ہے باقی آدموں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا بہرحال پلیز ڈانٹ گو انیویر سی ایو آفٹر بریک بلکم بیک فروم در بریک اور آج ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں پور زور اتیل پہ اپنے بھائی اسد شان کی نظر ہے یہ ہے جی یہ شیزان انٹرنیشنل اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ شیزان انٹرنیشنل ہائے پبلک لیمٹی کمپنی انکوپوریڈ ان پاکستان اس انگیجن میں فکران ٹریننگ اور یہ بناتے ہیں جوسز جیم جیلیز پکلز ماملیڈ اور دریکٹلی درائیف فروم فروٹس ہیں ویجی ٹیبلز ایڈرس ان کا ہے جناب مند روڈ لاہور ہے اور اس کا ریسٹر آس کوپلنگ ہے اور اس کی جو آڈٹرز ہیں فورڈ روڈز اور فائنلی یہ جون ہیں میسٹر فائنیشانواز سی او ہیں میسٹر بنیر نواز جیمن ہے میسٹر فورم بابر اس کے کمپنی سیکٹری ہیں اس کی ایکوٹی پروفائل پر جائیں تو ایکوٹی پروفائل دربیانی ہیں اس کی جو ہے وان بلین ایٹھ ہنڈ سکھ ملین نائن ٹوئنڈی ٹو تھاؤزن شیئرز اس کے نائن ملین سکھ ہنڈ سکھ سی تھی تاؤزن اور فری فلوٹ اس کے ہے فور ملین سیون ہنڈ سکٹی سیون تھاؤزن نائن ٹوئنڈی سیکس اور دوسرا فلوٹ جو ہے اس کا آ رہا ہے وہ فورٹی نائن پرسن پوائنٹ تردی اور فیبٹی پرسن باہر ہے اس کی اگر آپ دیکھیں مارکٹری اور ڈائنمکس دیکھیں تو یہاں میں کچھ کہنا چاہوں گا دیکھیں یہ شیئر ہے وان ایٹی سیون کا اس میں فلکچویشن ہی نہیں ہے اب آپ دیکھیں شیئر میں وان ایٹی فائی پہ کھلا وان ایٹی فائی ہائی لگا وان ایٹی فائی پہ بند ہوا اور پھر وان ایٹی سیون اس کا جو کلوز ہوا اور والیوم دیکھیں اس میں سو شیئر ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو کہنے پہ تمہیں نے کر دیا مگر یہ ایسی کمنی پکڑ لیں گے تو اس میں کیا فائدہ ہے اس کمنی کا اس میں ٹریڈ ہی نہیں ہوتا اور ٹریڈ نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے اس میں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کا کہنے پہ تمہیں نے کر دیا میری جان مگر یہ ہے کہ یہ آپ کو زیادہ مزے نہیں کر آئے بیلال ان کے ریشو فائننشلز پہ آ جاتے ہیں سیلز ان کی ہے سکس ملین فائیوہنٹ ایٹی فور ملین فور فیٹی ٹو تھاؤزن پروفٹ آفٹ ٹیکسیشن ہان ٹونٹی ٹو ملین نائن سیونٹی نائن تھاؤزن اور ای پی ایسز فورٹین روپیز ریشوز اس کے درمیان ہیں گروس پروفٹ مارجن اس کے ٹونی ون پونٹو تری ہے نیٹ پروفٹ مارجن ون ون ایٹ سیون ای پیز گروت ٹیک ون فیٹی ٹو ون سکس ہے پگ اس کا زیرو پوائنٹ ون سکس مطلب بہتر ہے اچھا ہے اور فائننشل رزلز دیکھیں اس کا جو دو ہزار اکیس میں اس نے جو لاسٹ ڈیوڈنٹ دیا ہے وہ ہے فیوٹی فائی پرسنڈ ڈیوڈنٹ ہے ٹین پرسنڈ بونس ہے جو آخری اس نے دیا ہے وہ پچیس دس دوہزار اکیس میں اس سے پہلے اس نے ناغا کیا تھا اور اسے پہلے دوہزار انیس میں دیا تھا اب ہم جاتے ہیں ان کی ویب سیٹ پر اور ویب سیٹ پر آپ کو لے چلتے ہیں وہاں بتاتے ہیں کیا حالات ہیں ان کے حالات جو ہے وہ بالکل آپ دیکھیں کہ اس کے گیرنگ ریشو تھرٹی سیون پرسنٹ ہے اس کے مطلب کہ کم نیوی لون کم سے کم ہے اور اس کا بریک اپ ویلیو اور شیر جو ہے نا وہ تو 236.09 ہے اس کے مطلب کہ بریک اپ ویلیو ہائی ہے مارکر ویلیو لو ہے تو یہ کہ یہ کسی جگہ گڑوڑ ہے گڑوڑ یہ ہے کہ اگر 187 اس کی مارکر ویلیو اور 239 اس کی 236 کا بریک اپ ویلیو ہے تو یہاں بکس میں یہ ہائیلی اوور سولڈ ہے اور وہاں انڈر بوٹ ہیں اب آئے آپ میرا اس کا جو پرائس ارننگ ریشو 8.36 ہے اور ڈیوڈن ڈیکلیئر 9 روپیز ہے پرانا دوہزار بی اس کا ٹین پرسنٹ دوہزار بیس کا بتا رہا ہوں میں تو پلیز اس میں زیادہ جان نہیں ہے اب میں اپنا فائننشل انسر کر رہا ہوں بھائی جان شان آپ کے کہنے میں کرتو دی آپ نے تین دہوں مجھے روائنڈ کیا تو آج میں مجبور ہو گیا اس شیر قبر بولنے کو شیر میں جان نہیں ہے شیر اچھا ہے مگر فلکچویٹ کرے گا یہ صرف کانرڈ شیر ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا نہ اس میں ایسکیلیشن ہوتی ہے نہ اس میں زیادہ ٹریڈ ہوتا ہے تو کیا فائدہ سے شیر رکھ لے گا میری ریکمینڈیشن ہے شوق ہے تو سو دو سو شیر لے کے رکھ لیں مگر لانگ ٹرم کے لئے کوئی فائدہ نہیں شیر میں پھر میں بتا رہا ہوں سو دو شیر لے کے رکھ لیجئے لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ نہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ تعالی آپ نے کمینڈرز میں بتائیے گا اپنا خیال رکھے گا اپنے آس پاس کے لوگوں کو خیال رکھے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے گا اور جو آپ دیکھیں جس کے پاس ہنسی نہیں ہے آپ نے اپنی ہنسی اس کو دینی ہے اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے والسلام خاتم و نبین